اسلام علیکم میں ہمی عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے تو آج بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف جیسا کہ ہمارے انیس کونسننٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہمیں پڑھنے ہیں اگلے اکیس واغل اچھا اکیس واغل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ان میں سے دس بیسک ہیں اور ان میں سے اگلے جو گیار ہے وہ ڈبل ہیں لیکن آج ہم جسٹ پڑھیں گے دس جو بیسک واغل ہیں جی ہاں دیکھئے یہ واغل جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ساؤنڈ ہے آ لائن ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساؤنڈ آ اگر اس کے دیکھیں دو پف بن گئے ہیں تو یہ بن گیا یا آ یا آو اس کے اپوزٹ ہے آو ڈبل پف ہو گیا یاو اور سمپل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ای اچھا دیکھیں ہمارے جو پہلے پانچ واغلز ہیں وہ کیا ہیں آ یا آو یاو ای اب اگلے پانچ کی طرف آتے ہیں یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے او جب اس کا بھی ڈبل پف یو یہ دیکھئے او یو اے یہ ہمارے سمپل دس بیسک واغل ہیں لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک یاد کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سنگل پف میں آپ کو آ ڈبل میں یا سنگل پف اپوزٹ میں ہے اس کا پف جو ہے آو یاو اگلہ دیکھیں او یو اور لاسٹ میں ہے اے ای اچھا اس میں ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ جن کا بھی سنگل پف ہے وہ سارے علیف میں آواز دے رہے ہیں اے میں جیسے آ آو او او اور اگر آپ دیکھیں کہ جن کے جب ڈبل پف ہو جاتے ہیں تو وہی یا یاو یو یو اگر آپ اپنے ذہن میں صرف یہ چیز رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جو بھی واول جو بیسک واول ہیں جب یہ سنگل پف میں آئے گا تو یہ ہمیشہ علیف سے آواز دے گا یا آ سے آواز دے گا لیکن وہی جب آ سے آواز دے گا تو جب اس کے ساتھ ڈبل پف ہو جائے گا وہ یا 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 وی سے آواز دے گا مطلب یہ ہے کہ آسان طریقے سے اگر آپ ایسے یاد کرتے ہیں تو جسٹ اگر آپ چار واول یاد کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یار آ اسی سے بنا اگلا یا آو اسی سے بنا یاو او اسی سے بنا یو او اور اسی سے بنا یو اور باقی اگلے جو دو ہیں وہ ہیں اے اور ای دیکھیں یہاں تک ہمارا آج کی یہ کلاس ختم ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ اگلی کلاس سے پہلے اب آپ نے یہ دس واولز اور انیس کانسننٹ ان کو اچھی طرح لکھ کر یاد کرنا ہے کیونکہ یہ جب آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے تو اگلے لیسن میں ہم کریں گے کہ لفظوں کا جوڑ کیسے بنتا ہے ان لفظوں کو ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں یہ چیز ہم چلیں گے اگلے ویڈیو میں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پھر اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمرس دینا مت بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ